بسم اللہ الرحمن الرحیم کھل کے بول کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی آج کے پروگرام میں ہم ذکر کریں گے کہ میاں نواز شریف نے آج پریس کانفرنس کی ہے بڑے عرصے کے بعد وہ منظر نامے پر بھی آئے ہیں اور انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر وہ بیانیاں دہرایا آہ وہ وہ بیانیاں تھا جب وہ یہاں سے جا رہے تھے اب وہ آ چکے ہیں اور ایک طویل عرصے کے بعد ان کے اپنی حکومت ہے اور وہ بیانیاں ہے مجھے کیوں نکالا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پنجاب کی عوام کو بجلی کے بلو میں ریلیف بھی دے دیا ہے اس پر بات کریں گے ساتھ ساتھ ہم ذکر کریں گے کہ سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کی جانب سے چیف جسٹس کے انہوں کے کیسے سے علاق ہونے کی درخواست جو ہے وہ سیرے سے قبول ہی نہیں کی گئی اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ ملک میں ایک جانب بہنگائی بڑھ رہی ہے تو دوسری جانب بروزگاری میں بھی مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور اب ملک چھوڑنے والے نوجوانوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ایسا کیوں ہے اس کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے بات کرنے کے لیے پینلسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد خالد جمیل پریم دواز خان سلمان علیس اور عمر جٹ میں تمام پینلسٹ کو ویلکم کروں گا اور سب سے پہلے تو میں خالد جمیل صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا یہ بتائیے گا کہ بیان نواز شریف آج بھی ماضی سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے جو بیانیہ دوزر چ چودہ میں ان کا تھا کہ مجھے کیوں نکالا آج پھر وہ بیانیہ دور آ رہے ہیں لیکن وہ ایسے وقت میں دور آ رہے ہیں جب دوسری مرتبہ ان کی اپنی حکومت ہے یعنی اب پی ڈی ایم ٹو ہم کہہ سکتے ہیں یا کہا جاتا ہے حکومت ہے تو سات سال بعد بھی ان کا یہ سوال ان کا یہ بیانیہ آج جو ابھی تک وہ پوچھ رہے ہیں اس کا کیا معنی کیا مقصد آپ کو کچھ سمجھ آئے میرا خیال ہے کہ اس میں سمجھنے کی بات جو ہے کہ میاں صاحب کوئی بات سمجھنی چاہیے کہ جنہوں نے ان کو نکالا تھا پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے ساتھ بڑی تفصیلی ملاقاتیں کیم بہت ساری چیزیں تیہ کیم پھر اس کو تین سال ایکسٹینشن دینے میں اپنی پارٹی کو کھا کہ نہیں ایک ووٹ بھی خلاف میں ہونا چاہیے سارے اس کو ووٹ دیں اس کو تین سال کے لیے ایکسٹینشن بھی دی انہوں نے اور پھر اس ایکسٹینشن دینے کے بعد پھر انہی کی بدد سے دوب بارہ جو ہے کہ ایک ادم اعتماد کی تحریک بھی پاکستان نے پیش ہوئی اور پھر اس کے بعد پی ڈی ایم بنی پی ڈی ایم کے بعد جو کچھ پچھلے دو سالوں کے اندر ہوا اس میں کمر شوید باجوہ کا کردار اب تو کوئی ڈگیچ ہوئی بات رہ نہیں گئی کہ اس میں تو ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے ان کی اپنی پارٹی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جناب اس سارے کیا معاملات تھے باجوہ صاحب کہاں ملتے تھے کیا یقین دھانیاں کرواتے تھے کیا قسم وعد وعید ہوتے تھ تو اس میں میرا خیال ہے کہ میاں صاحب کو اب جو ہے نا کہ ذرا آگے آنا چاہیے جیسے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی سوچ جو ہے نا ساٹھ ستر کی دہائی میں بھسی ہوئی ہے ایک جیسے ہی وہ بیانیے اور ایک جیسے ہی وہ آڈیو ویڈیوز ایک جیسے ہی لوگوں کو غدار قرار دینا لوگوں کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دینا لوگوں کو آم ترہ ترہ کی ان کے خلاف اخلاق کی بد اخلاق کی الزامات آئیت کر کے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا سیاستدان ہوں کو اسی طرح میاں صاحب بھی سٹک ہو کے رہ گئے ہیں وہ پاناما کیس اور پاناما کیس کے دوران جو کچھ بھی ہوا وہ جو کریکٹرز تھے سارے کے سارے پاناما کیس تو چلو باہر سے یہ خبر بن کی آئی اور وہ خبریں بھی بنانے والے جو ہیں کہ وہ ابھی اس وقت میاں صاحب کے سارے کے سارے ساتھی لوگ ہیں جنہوں نے وہ خبریں یہاں سے دی تھی ہیں ڈاکومنٹس بنوائے اور ساری چیزیں ہوں تھی میرا حیال ہے میاں صاحب کو ابھی جو ہے کہ دودہ چوبیس میں آ جانا چاہیے ریادہ دین دودہ سولہ سترہ کے اندر اگر روکے رہیں گے تو ان کی سیاست اور ان کی پارٹی شاید وہیں پہ جم کے رہ جائے گی وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے سیاستدان اپنے آپ کو ڈھالتا ہے لوگوں کی مزاج کو دیکھتا ہے لوگوں کی ضروریات کو دیکھتا ہے اس کے مطابق اپنی پالیسیز کو اپ ڈیٹ کرتا ہے لوگوں کو خلاب عبود کے لیے لوگوں کے درد دکھ مداوا کرنے کے لیے وہ باتیں کرتا ہے لیکن اگر ایک ایسا سیاستدان جو اس وقت پاکستان میں دوسری ب� ہے دوسری ان کی ہے ووٹ بیک آپ دیکھ لیں ان کے تو اگر آپ اس وقت ایک دوسری بڑی پارٹی ہیں سب سے بڑی پاکستان کی اندر تو آپ نے اگر اپنے آپ کو اس قسم کے نیرٹیب کے لیے جو چھ ساتھ سال پہلے تک صرف محدود ہے اور اس میں بھی اگر آپ دیکھ لیں تو سارے کریکٹر بھی آپ فیض امید کو پکڑا ہے تو اگلا نشانہ دیفینٹی کمر جوید باجوا صاحب ہونے چاہیے اگر نہیں بھی ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہوں گے لیکن ضرور ہونا چاہیے ان کو جلد ہونا چا کام کیے تھے اس میں تو ان کو ابھی ان صاحب کے کٹیرے میں اور جیل کی سلافوں پہ پیچھے ہونا چاہیے ریدہ دین کہ وہ کسی ایک بڑے گیسٹ اور اس کو سب جیل بنا کر وہاں پہ ان کو فیرمیرل منصور لاکھتی طرح تو اس کے مطلب میاں صاحب کو اب جو ہے سات کم سے کم سات سال بعد دو سترہ کے بعد چلیں اب سات یہ بھی ایڈ کرنا چاہیے نا کہ آپ کس سے میں یہ سوال کر رہا ہوں کیونکہ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے وہ کس سے کہہ رہے ہیں حکومت میں مطلب ان کی اپنی جماعت حکومت میں ہے پنجاب میں وہ حکومت میں وہ کس سے سوال کر رہے ہیں یہ ابھی تک وہ واضح نہیں کر پا رہے ہیں سات سالوں میں تو کھل کے بول نہیں سکتے نا اصل میں جن سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں انہیں کی مدد سے تو سب کچھ انہوں نے ابھی تیہ کر کے آئیتیں واپس کے بھر ٹو تھرڈ ہوگی اگر ہماری سنگل ٹو تھرڈ نہیں ہوگی تو ہمارے تانیوں کے ساتھ ٹو تھرڈ ہوگی باتہ تو یہ کیا گیا تھا ان سے لیکن وہ اتنی ان کی ویک پوزیشن ہو گئی کہ میاں صاحب جو ہے کہ ان کو دسبردار ہونا پڑا کہ نہیں ایسی حکومت میں لیتا ہی نہیں ہو وزیراعظم ہی نہیں بنتا کہ آپ بساک کیونکہ سارے کھڑے ہوں گے وہ حکومت کیا خات حکومت ہوگی تو اس لیے جن سے انہوں نے شکوا کریں گے تو پھر یہ بھی عمران خان کی طرح ڈیالا جیل کی کسی چھ بھائی دس کے سلم میں ہوں گے ابھی تو بڑے آرام سے بیٹھیں گے نا اس لیے شکوا کھل کے گھر بھی نہیں سکتے وہ ٹھیک ہے بطلب وہ زیر لب ایک قسم کا شکوا کر رہے ہیں اچھا میں اس پہ آپ سے جاننا چاہوں گا عمر جھڑسا جیسے ابھی ذکر کیا گیا ظاہر ہے وہ مجھے کیوں نکالا کا بیانیہ حالکہ بہت آؤٹ ڈیٹڈ اب لگتا ہے اور یہ ایسا لگتا تھا کہ اب ان کی حکومت ہے اب کچھ تبدیلی آئے گی ووٹ کو عزت دو کی بھی بات ہوئی یہ سارے معاملات رہے آج یہ ایک برطبہ پھر اس بیانیے کا دورایا جانا اس کو کچھ ہلکے جو ہیں بڑا مین اجودہ حالات میں وہ قرار دے رہے ہیں ایک تو اس تاثر کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں دوسرا جنرل باجبہ کا بھی ذکر ہوا جنرل باجبہ اس وقت تھے پھر انہی کو انہی کے سپورٹ سے ایکسٹینشن بھی مل گئی تھی جنرل باجبہ کو اور اب ان کے بھائی کی بھی حکومت ہے مرکز میں تو پھر یہ سوال کیوں اور کس لیے ہے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ اعتزاز میرے استاد ہے خالی جبیل صاحب انہوں نے بات شروع کی میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کھل کے بولنا ہے تو خالی صاحب بھی کھل کے بولے تھوڑا سا اس کو مزید کھول دیتے ہیں میاں صاحب قائد ملت وہ آپ کو پتا ہے پاکستان جس طرح آئے وہیں سے تھوڑا سا سٹارٹ کریں کیونکہ آج جو پریس کانفرنس انہوں نے کی بڑے ابھی پچھلے کئی دنوں سے اس بات پر چیمگوئیاں کی جاری تھی کہ میاں صاحب خاموش کیوں ہیں میاں صاحب چپ کیوں ہیں نتیہ گلی جا کر بیٹھ کیوں گئے ہیں اس پر بڑی بات ہو رہی تھی تو آج جب ان کی پریس کانفرنس کا میسیج آیا تو بڑی بیتابی کے ساتھ نیوز روم اور مختلف جگہوں پر جو میاں صاحب سے محبت کرنے والے وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میاں صاحب آج کوئی بہت بڑی انقلابی اور بڑی اتنے عرصے کے بعد بولنے لگے ہیں تو کچھ بڑا بولیں گے میاں صاحب آئے لندن سے میاں صاحب کو یہاں پر اسلامباد میں جس طرح سے رسیف کیا گیا لاہور جس طرح سے ان کو استقبال کیا ان کی پارٹی کا جلسہ رکھا گیا کبوت اور اڑائے میاں صاحب نے میاں صاحب کے ساتھ بڑی میاں صاحب جو خالد جمیل صاحب بول رہے تھے کہ میاں صاحب بڑی پلاننگ اور بڑی سوچ کے ساتھ آئے تھے کہ وہ ٹو تھرڈ میجارٹی ان کو مل جائے گی اور جب آپ کو یاد ہوگا کہ آٹھ فروری کا دن تھا میاں صاحب ووٹ ڈالنے کے لیے گئے تھے تو اس کا اظہار انہوں نے ایک جب ووٹ کے بعد انہوں نے میڈیا سے بات کی تو وہاں پر بھی انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ ٹو تھرڈ میجارٹی ایک بار پھر کہ ان کو چاہیے آٹھ فروری کا ریزلٹ جس طرح سے بھی ہے سب کے سامنے ہے میاں صاحب چلے گئے اس کے بعد انہوں نے اس کو ایکسپٹ اس طریقے سے کیا کہ ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئی سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ اور ان کے بھائی جو ہیں وہ وفاق میں پرائم انسٹر ہیں آج میاں صاحب سے ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ میاں صاحب جب آئیں گے تقریر کریں گے اور لوگوں کے ساتھ بات کریں گے تو اپنا نیریٹیو جو ہے جو ایک پارٹی کا ان کا نیریٹیو ہے اس کو وہ سامنے رکھیں گے اور بتائیں گے اب کہ آئندہ کا مستقبل کیا ہوگا میاں صاحب کا میاں صاحب آگے کیا پلاننگ کرنے جا رہے ہیں یہ لوگ بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے تزاز کہ میاں صاحب شاید آج یہ بھی کہہ دیں کہ جو ابھی گرفتاریاں حالیہ دنوں میں ہوئی ہیں اس کے بعد میاں صاحب شاید وہ ستر سالوں سے اس ملک کا جو مسئلہ ہے میاں صاحب اس کا بھی اظہار کریں گے میاں صاحب بتائیں گے کہ یار یہ وجوہات ہے جن کی وجہ سے مجھے نکالا گیا تھا یہ اناثر ہیں جو غیر سیاسی لوگ ہیں وہ انٹرفیر کرتے ہیں ملکی سیاست میں اور اس کے بعد ایک وزیر آزم کو چلتے اس کی چلتی حکومت کو گھر بھیج دیا جاتا ہے تو میاں صاحب اس کا شاید اظہار کریں گے لیکن وہ بھی میاں صاحب نے نہیں کیا میاں صاحب کی آج اس پریس کانفنس سے یہ تاثر گیا ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنی صاحبزادی جو کہ ٹھیک ہے ان کی صاحبزادی ہیں وہ ان کو کامیاب سی ایم کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو میاں صاحب نے آج جو پریس کانفنس کی پنجاب کی حد تک اور وہ وہی پر محدود رہی بڑے لوگوں کے مجھ سمیت بہت سے لوگوں کی امیدوں پر پانی پھرا کہ شاید میاں صاحب آج کچھ بڑی بڑی بات کریں گے باقی باجوہ صاحب کی آپ نے بات کی وہ جو فیض امیز صاحب جو گرفتار ہوئے ان کے ساتھ بھی ان کی پارٹی کے تعلقات تھے جنرل باجوہ صاحب اور میاں صاحب کو تو بھیجوانے میں یہی دو بڑے لوگ ہیں جنہوں نے کردار ادا کیا اور میاں صاحب آپ کو پتا کتنی بیمار حالت میں کوٹ لکپا جیل میں موجود تھے اور وہ اتنی بیماری اور اتنے کم پلیٹ لیکس کے ساتھ انہوں نے ٹریول کیا وہ یہاں سے گئے تو وہ جن اناثر نے ان کو یہاں سے باہر جانے میں مدد کی تو اب وہ لوگ کوئی گرفتار ہو رہا ہے کوئی کسی بڑی میٹنگ میں نظر نہیں آرہا تو میاں صاحب کو چاہیے تھا اس حوالے سے بھی بات کرتے لیکن مایوسی ہوئی کہ میاں صاحب نے اس پر بات نہیں کی صحیح اچھا اب اس میں مریم نواز آپ کیا کہتی ہیں ایک تو یہ بیانیاں بھی دور آیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے اب یہ سوال کرنے کا مطلب ظاہری طور پر کوئی موقع نہیں لگتا کیونکہ اس وقت یہ ایک ان کا بیانیاں تھا جسے مزامتی بیانیاں قرار دیا جا رہا تھا انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں قرار دیا جا رہا تھا لیکن اب تو ظاہر ہے ایک پیچ پر ہے زب تو اب یہ بیانیاں دہرانے کی کیا ضرورت پیش آئی میاں صاحب اس سے پہلے جب وکٹری سپیچ کرنے آئے تھے تب بھی ان کے تاثرات یہی تھے آج جب وہ آئے تو بھی وہ گلہ ہی کرتے نظر آئے اور ان کا ایک بہت بڑا گلہ عوام سے ہے لیکن اب ان کی سپیچز وہ نہیں رہی جو ماضی میں تھی ماضی میں وہ جرنیلوں کے نام لے کے ان کو للکارتے تھے کہتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا اور اس وقت وہ باقاعدہ ایک گڑ جور بتاتے تھے لیکن آج میاں صاحب کا جو ایک مزامتی بیانیاں تھا وہ صرف چند ججو تک محدود رہ گیا ہے اور پھر جو حکومت کے حوالے سے بھی بات کی انہوں نے میاں صاحب یہ فیکٹ ہمیشہ سے اس بات کو اکنالج کرنا بھول جاتے ہیں کہ کم از کم پچھلے دو دھائی سال سے آپ کے بھائی اور آپ کی ہی پارٹی کی ایک طرح سے حکومت وفاق میں ہے پھر صوبوں میں بھی اب آپ کی سائبزادی ہے ٹھیک ہے آپ پنجاب کی حد تک ریلیف دے رہے ہیں لیکن اتنے لمبے لمبے عرصہ تک سامنے نہ آنا پھر آنا تو لائف پریس کانفرنس نہ کرنا ایک ریکارڈڈ پریس کانفرنس کرنا جس کے اندر آپ کوئی ذکر نہیں کر رہے کہ ملک میں کیا وجوہات بنی کہ حالات یہاں تک آئے آپ آج بھی سیاستدانوں کو ہی بلیم کریں جبکہ آپ خود تین مرتبہ تو کم از کم اس کا شکار ہو چکے ہیں اور پھر چوتھی مرتبہ آپ ایک اور طریقے کے ساتھ آئے وہی سب دوبارہ ریپیٹ ہوا پھر جب نہیں انتخابات میں مطلبہ نتائج ملے اس کے بعد اتنے عرصے سے بھی نہیں بوڑ رہے عوام مہنگائی میں پسکے بجلی کے بلوں کے کتنے مسئلے رہے آٹا گندم کا سکینڈل رہا کسان کس قدر پیٹتے رہے ابھی پھر انٹرنیٹ کا ایشو ہے اب پھر نوجوان جو کہ آن لائن کام کرتے ہیں ان کو کتنے مسائل ہیں آپ نے ملک کے کسی مسئلے کی اوپر اتنا خاص فوکس نہیں کیا ٹھیک ہے آپ نے اعلان کیا اپنی طرف سے ریلیف دینے کل لیکن اب جو پوری سیچویشن ہے سیچویشن کے اندر اگر آپ حکومتوں کو اون کر کے نہیں چل رہے ہیں تو لگ یہی رہا ہے کہ آپ نے اپنی شکست و تسلیم کی لیکن پھر آپ نے ایک سمجھوتا بھی کر لیا اور وہ سمجھوتا جو واحد چیز آپ کے پاس تھی وہ بیانیا تھا جو آپ باہر رہ کے بناتے رہے اب آکے وہ بیانیا بھی ختم ہو گیا دفن ہو گیا تو عوام کو وہ جو آپ گلے کر رہے ہیں کہ دوہزار سترہ میں عوام کو نکلنا چاہیے تھا ان کو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں بنتے جب آپ کی حکومت ہی نہیں ان کو ڈیلیور کر رہی تو ایک ایسے ٹائم پہ ایک اس قسم کی سپیچ آ کے دینا جو حکومت جانے کی باتیں ہو رہی ہیں بار بار حکومت کی کمزور ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں ان کے اوپر مزید مہر لگا رہی ہیں اس قسم کی کمزور قسم کے بیانیاں ہر گزرتے دن کے ساتھ اور پھر اس طریقے سے آکے بار بار بات کرنا میڈیا کی اوپر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے ایک بیانیاں کریٹ کرنا کہ جیسے ان کی اوپر بہت پریشر اور وہ بہت کچھ کریں اس سے لگتا یہ ہی کہ جو ان کی حکومت جانے کی باتیں ان میں کہی نہ کہی کوئی نہ کوئی صداقت موجود ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس میں سلمان علیس صاحب اب یہ فرمائیے کہ ابھی بجلی کے بلوں کے حوالے سے انہوں نے پنجاب کی عوام عوام کو تحفہ دیا ہے جو ظاہر اچھی بات ہے چلیں عوام کو ریلیف پلے مگر یہ میاں نواز شریف نے کس حیثیت میں دیا ہے کیا وہ ڈیفیکٹو وزریعظم کے طور پر دیا ہے اب ظاہر ہے وہ ایک پارٹی کا صدر تو یہ اعلان نہیں کر سکتا یہ تو وزریعالہ پنجاب کا منصف کا تقاضی ہے کہ وہ یہ اناؤنسمنٹ کریں اور اس طرح کے ریلیف دیں اگر پارٹی نے آپس میں مشاورت کے بعد میاں صاحب کو لیڈ دی ہے اتنے دنوں کے بعد کہ وہ آکے یہ تھوڑا سے ریلیف خود اناؤنس کر سکیں تو اس میں میرے خیال ہے کوئی چمبے والی بات نہیں ہے اس سے پہلے بہت سارے ایسے معاملات ہوتے رہے ہیں اب یہ جو ذکر اصل میں چل رہا ہے یہ بہت انٹرسٹنگ ان ایم ریلی انجوئنگ اٹ کہ میاں صاحب نے یہ سوال کس سے کیا کہ مجھے کیوں نکالا اب میں تھوڑا سا کنفیوز ریسٹو جیسے ہوں کہ وہ دوزار اٹھارہ کی بات کریں دوزار چوبیس کی بات کریں یہ سوال بنتا تھا کیونکہ جس طرح سے ان کے ساتھ سیاست ہوئی ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے اور جس طرح ابھی بات کر رہی تھیں بالکل بات میڈم کی ٹھیک ہے کہ یہ جو سوال انہوں نے کیا ہے وہ دونوں حلقوں سے ایک عوام سے بھی ہے اور دوسرا یہ جڑیشری سے بھی ہے کہ ان کو کن بیسز کے اوپر ڈسکولیف آئے کیا گیا تھا دیکھیں یہاں پہ جو یہ بات انڈسٹینڈنگ کی ہے نا کہ وہ ابھی تک یہ نیاریٹیف جو ہے وہ کیوں لے کے چل رہے ہیں اس کی ایک پوسیبل وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ وہ بہت ایڈمنٹ ہیں اور شاید وہ اپنے سپورٹرز کو اور فالورز کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں یا عوام کو اٹ لارج یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ عوام کے ساتھ ہر دفعہ دھوکہ ہوتا ہے وہ چہرے بدل جاتے ہیں کیسز کی نویت تقریباً ویسی ہی رہتی ہے یہ پکڑ دھکڑ تقریباً ویسی ہی رہتی ہے تو پیپل نیڈ ٹو انڈسٹینڈ کہ یہ کسی فرد واحد کے خلاف کیسز نہیں ہوتے یا کسی ایک پارٹی کے خلاف کیسز نہیں ہوتے یہ اٹ لارج ہر اس شخص کے خلاف ہوتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کے خلاف جاتا ہے یا اپنی پالیسی یا اپنا جو مینیفیسٹو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے بڑی سمپل سی بات ہے میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں کہ تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے تو وہ میرے خیال ہے پچھلے سات سال میں ابھی تک جو ہے نا وہ اکبہ میاں صاحب کے اوپر کھلا نہیں ہے کہ یہ جو پولٹیکل مرڈر اور اسیسینیشن ان کی ہوئی ہے وہ کی کس نے اور کس طرح کی اور اس کے اندر وہ کون کون سے محرکات ہیں جو انواروڈ ہیں اور اگر ان کو بخوبی ان محرکات کا علم ہے تو شاید وہ ان تمام محرکات کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے سلاقوں کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں جیسا کہ ہم نے جنرل ریٹائٹ فیض حمید کے کیس میں دیکھا ہے دہاں تک آپ کے سوال کے بعد ہوئی جنرل فیض تو چلے گئے نا جنرل فیض تو چلے گئے سلاقوں کے پیچھے ہون ہو سکتا ہے جس کی وہ خواہش کر رہے ہیں جی ان کی کتابوں میں تو جو کانسپیریسی میاں صاحب کے خلاف ہوئی اس میں ہی is one of the main conspirators and he is behind the bars تو یقیناً ہو سکتا ہے یہ ان کی اہمہ اور ان کی فرمائش پہ ہو رہا ہو جہاں تک آپ کے سوال کا جواب رہا کہ پنجاب کی ہی عوام کو انہوں نے ریلیف کیوں دی اور یہ اعلان انہوں نے کیوں کیا probably because ان کا کنٹرول پنجاب میں زیادہ بہتر ہے ان کی پارٹی وہاں پہ لیڈ کر رہی ہے اور اس کے بعد یہ جو ریلیف ہے ظاہر ہے ہر صوبے کا اپنا بجٹ ہے اور ان کا ایک اپنا prerogative ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنی عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں یا کن سیکٹرز میں یا کن شوو میں دینا چاہتے ہیں تو ای ٹھنک پی ایم ایل این کی طرف سے اگر ان کی پنجاب کی طرف فوکس زیادہ ہے یا کنٹرول زیادہ ہے تو ریلیف عوام کو جہاں پہ بھی ملے اس کو اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے دوسری چیز پنجاب بھی ایک بہت بڑا سائزبل صوبہ ہے ظاہر ہے جب یہاں پہ آپ ایک میجر بڑے صوبے کے اندر ریلیف جو ہے وہ دیتے ہیں تو اس کا impact at large آدھے سے زیادہ آبادی کے اوپر ہے سو couple of factors let's see کہ وہ کس طرح کیونکہ ان کی پارٹی یہاں پہ ہے وہ پارٹی کو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہاں مضبوط کرنا چاہتے ہیں اپنی سیاست یقین ہے اگر وہ ابھی اپنے آپ کو پرفارمنس اور دلیوری کے اوپر نہیں لے کے آئیں گے تو ان کی سیاست میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ وہ دفن ہو جائے گی عوام جس طرح ابھی ذکر ہو رہا تھا اس کو روٹی کپڑے مکان بلوں فیسوں اور معاملات سے آپ جب تک ریلیف نہیں دیں گے جب تک آپ ان کو معاشیات کے طور کے اوپر economically empower نہیں کریں گے ان کے businesses جو ہے وہ stable نہیں ہوں گے اس طرح تک عوام اسی طرح بلگتی رہے گی اور اگر ابھی دلیوری اور ابھی پرفارمنس نہ دی گئی گورنمنٹ کی طرف سے تو ان کا مستقبل بہت خوفناک اور تابناک خوفناک ہوگا مگر وہی پہ مستقبل جو ہے امیان نواز شریف نے بھی پنجاب کی حد تک محدود کر لیا ہے وہ بطور وزیراعظم جو ان کے بھائیاں نہیں دیکھ رہے بلکہ جو ان کی دختر ہیں بطور وزیراعلا پنجاب وہ اس طرح سے اس سائٹ پہ خود کو دیکھ رہے ہیں اور صرف پنجاب کی حد تک محدود ہیں اچھا اب اسی میں میں آپ سے جانا چاہوں گا خالی جمیل صاحب آپ کے نزدیک اب ظاہر ہے چلیں بجلی کے بلو میں آپ نے کس حد تک ریلیف دینا ہے پنجاب کی حد تک آپ نے دیا ہے لیکن یہ کس قسم کی پریس کانفرنس ہے کہ جو ریکارڈ کی جاتی ہے اور پھر اس میں کسی صحافی کو سوال کی اجازت بھی نہیں دی جاتی اور اچانک سے یہ پریس کانفرنس سامنے آتی ہے جیسے ابتدامی یہ کہا گیا کہ آپ عمر جڑ صاحب نے کہا کہ ہمیں امید تھی کہ بہت پڑی آناؤنسمنٹ ہونے جا رہی ہے لیکن اس سے ان کو مایوسی ہوئی تو کیوں اس طرح سے کیا جا رہا ہے کیوں اس کی ضرورت پیش آئی دیگر آناؤنسمنٹ بھی تھی وہ بھی مزریعالہ پنجاب کر رہی تھی دیکھیں ایک تو یہ پریس کانفرنس نہیں تھی یہ پریس سٹیٹمنٹ تھا اس لیے اس کو پریس کانفرنس نہیں کہنا چاہیے جس کے اندر سوالو جوابی نہ ہو صرف آپ ریکارڈڈ ایک سٹیٹمنٹ جا وہ جاری کر دیں اور کہیں جی کہ ہمارا یہ میریہ پریس کانفرنس ہے وہ نہیں ہم قوم سے کتاب کہہ لیں جی ہم قوم سے کتاب جیسے نمبر دو کچھ ہے نمبر دو کچھ ہے دیکھیں میہ نواز شریف صاحب کیونکہ نون لیگ ہے کیا نواز شریف لیگ تو وہ تو آگر شباز شریف کو بے شک آپ جو مرضی بنا دیں مریم صاحبہ کو جو مرضی بنا دیں لیکن نون لیگ شوی ہے وہ نواز شریف بھی ہے نواز شریف اگر نہ ہو تو پھر نون لیگ بھی نہیں ہوتی تو اس لیے ابھی سپروائزری رول بہو کر رہے ہیں دوسرا پنجاب صرف اس لیے فوکس کیا انہوں نے کہ انہیں مقابلہ ہی پنجاب میں ہے پی ایم ایل این پنجاب کی پارٹی تھی اور ہزارہ ڈوی این کی پارٹی تھی کے پی کے اندر تو میہ صاحب خود بھی ہار گئے منسیرہ سے اب تو وہاں پہ ابھی آہ کسی جماعت کے لیے اتنی سپیس نہیں ہے وہاں پہ ابھی ایک جو موڈ چلا ہو ہے عوام کا وہ بڑا ڈیفرنٹ موڈ ہے پچھلے تین ٹرمز آپ دیکھ لیں وہ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ پی ٹی آئی کی طرف ہے ابھی صرف ان کا پنجاب رہ گیا ہے میدان تو اس لیے انہوں نے فوکس اس کو کیا ہوا کہ میں کسی طرح سے یہاں پہ اپنا ووڈ بینک چلی ہے وہ انٹیکٹ رکھوں نمبر ون اور نمبر ٹو جو ریلیف دے رہے ہیں دیکھیں یہ ریلیف جو ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے وہ چودہ چاند طبق روشن ہو جائیں گے اس کے تو آپ مجھے یہ کرنے آپ سے یہ ڈیل کروں اور اس کے بعد آپ کے پیسے ہڑپ کر جاؤں اور پھر اس کے بعد آپ کو اچھا یہ پانچ زار ریلیف لے لیں آپ میری طرف سے بھائی اگر آپ نے ریلیف دینا ہے تو آئی پی پیز کے ساتھ سرکاری معاہدے ختم کیجئے آپ نے ریلیف دینا ہے تو یہ تو دیکھیں شریف فیملی کی کتنی آئی پی پیز کمپنی ہے جو کروڑوں اربور پہ لے رہی ہیں اور بجلی کتنی پیدا کر رہی ہیں کہاں پہ بجلی دے رہے ہیں آپ نے وہ ایک طرف خزانے سے آپ نے اربور پیچ بھی لیے اور لے کے کھا گئے آپ نے اور بجلی پیدا کر کے دی نہیں ہے دوسرکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم چودہ روپے پار یونٹ پنجاب کے اندر ریلیف دیں گے یہ میرا خیال ہے ایک طرف وہ کوشش کرنے ایک اپنا ووڈ بیک انٹیکٹ کرنے کی دوسرکہ لوگوں کو بے وکوف بنانے کی کوشش کرنے لیکن لوگ اب اتنے بے وکوف نہیں ہیں جتنے بام کو دے دیا اور پھر ظاہر ہے اگر یہ اگر ای پی کے کا یا سندھ کا بندہ ٹیکس پے کر رہا ہے تو وہ کہے گا کہ میرے پیسے جو ہے نا اس کا فائدہ آپ پجاب کو دے رہے ہیں ایک جملہ ایٹ کرنے دیکھیں کہ یہ جو آئی پی پیس کا معاملہ ہے یہ صرف یہاں تک ختم نہیں ہو رہا آپ چودہ روپے آپ کو کہہ رہے ہیں ریلیف دینا تھا میجون میں دیتے جولائی میں جب بجلی زیادہ استعمال ہوتی ہے گرمیوں میں آپ دے رہے ہیں سبتمبر اکتوبر میں جا کر اگرس میں جا بے بجلی ویسے ہی کم یوز ہوتی ہے دوسرا یہ ہے ابھی اس وقت گورنمنٹ میں یہ تجویز چل رہی ہے اور پرائم میسٹر ہاؤس میں کہی ہوئی ہے کہ اگلے تین سے پانچ سال کے بھی ایڈوانس پیسے دے دیں آئی پی پیس کو آپ ہم سے اربوں کھربوں روپے ایڈوانس لے کے چلے جائیں اور کہیں جی ہم آپ کو چودہ روپے پر یونٹ رلیف دے کے جا رہے ہیں تو آپ احسان کریں گے کہ آپ چار ہزار پانچ ہزار ارب جو ہے کہ وہ لے کے چلے جائیں گے قومی خزانے سے دو آئی پی پیس والے تو یہ فوکس کرنے والی یہ چیز ہے کہ آپ یہ پڑا یہ یہ اہم معاملہ ہے دس روپے سستی ہو جاتی پیچھلی ملکل ٹھیک اچھا میں آپ سے جانا چاہوں گا عمر جھٹ صاحب آپ کے رزید یہ جو دوسرا اکنومک معاملہ ہے کہ انہوں نے کہا آئی ایم ایف ہے اس کے بعد یہ صورتحال ہوئی پھر انہوں نے اپنی بہترین معیشت کا بھی ذکر کیا اس کی بات کریں گے ہم کے اس کے بعد کیا ہوا اور کیا آبارے پاس پیکسٹس فگرز ہیں ذکر کریں گے بریک کے بعد ساتھ رہیے گا ملکم بیک عمر جھٹ صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گا میاں نواز شریف کے چہرے سے بڑا ایک دکھا یہاں ہو رہا تھا وہ عوام کا دکھ تھا اور اس بات کا دکھ تھا کہ وہ آئی ایم ایف کو خداحافظ کہے چکے تھے پھر سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی پھر سے وہ آئی ایم ایف کو واپس لے آئے اور اس وقت لوگ جو ہے وہ بڑے خوشحال تھے تو اس حوالے سے ذرا میں بتائیے گا کتنی حد تک نقصان ہوا اس ملک کو ان کے جانے سے اور جس دکھ کا وہ آج اظہار کر رہے تھے آہ اس کے اب جو آہ ہمیں نتائج بلڑ رہے ہیں اور اس کا مداوہ کیا ہے ان کے پاس آہ تزاد صاحب آج ایکسپریس میں نا ایک خبر لگی تھی وقاس ریپورٹر انہوں نے ان کی خبر تھی کہ دس سال میں پاکستان سے تہتر لاکھ نوجوان چلے گئے ہیں یہ اتنا بڑا فگر ہے کہ یہ تہتر لاکھ لوگ یہاں سے باہر گئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے میاں صاحب نے جو آج بات کی آئی ایم ایف کی مجھے بتائیں کہ عمران خان کی تو حکومت چلی گی آدم اعتماد کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت بنی وہ رہے آہ جو نگران حکومت بنی وہ سب کے سامنے ہیں پوری قوم کے سامنے کہ اس نگران حکومت کے بھی جو لوگ ہیں اب وہ اسی حکومت میں کسی نہ کسی طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بعد میاں صاحب کے چھوٹے بھائی کی پھر حکومت آگئی تو یہ مجھے بتائیں کہ آخر کون ہے اس اس ملک کی سیاسی تاریخ کا اگر آپ جائزہ لیں تو شریف خاندن کتنی مرتبہ اس ملک پر حکمرانی کر چکا ہے میاں صاحب کس سے شکوے کر رہے ہیں میاں صاحب اپنے آپ سے شکوے کر رہے ہیں میاں صاحب اپنے بھائی سے شکوے کر رہے ہیں میاں صاحب اب کس کو بتانا کس کو چاہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف آئی ایم ایف کے لیے شباز شریف صاحب نہیں جاتے رہے ہیں اب ابھی کیا ان کی جو ڈیلز جو اسحاق دار سب میٹنگز کر رہے ہیں اور ایک سیاسی پارٹی کو جو آہ یہ بین کرنے جا رہے تھے اس سیاسی پارٹی کے بین کرنے کے فیصلے کے اوپر کیا ان کو باہر کی جو آہ جو طاقتور لوگ ہیں ان کی طرف سے نہیں کہا گیا اسحاق دار کو کیوں میسیج دینا پڑا کہ ہم کسی سیاسی جماعت کو پرپابندی نہیں لگا رہے تو یہ آئی ایم ایف کے ساتھ ان کو بھی جانا پڑ رہا ہے جو انہوں نے کام کیے ہوئے ہیں عمران خان کی حکومت تھی تو تب جو آہ ان کی آہ جو جو آہ 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 کرنے کے حوالے سے انہوں نے جو مہم سٹارٹ کی تھی اس کے اوپر یہ اسسٹین کمیشنر جو ڈپٹی کمیشنر کو ان کی گاڑیاں دیکھیں آپ حیران ہو جائیں کہ وہ فارچونرز لے کر گھوم رہے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر ان کی فیملی انجوائے کرتی ہیں تو انہوں نے تو خرچی اپنے کم نہیں کی اور جو کر رہے تھے ان کے اوپر انہوں نے مزاک اڑایا تو اب آئی ایم ایف کی باتیں میاں صاحب کے موں سے تب سجتی ہیں کہ جب میاں صاحب اس کا کوئی ایسا حل بتائیں جس کے جس کے اوپر تمام لوگ متفق ہوں میاں صاحب کے پاس اپنے پاس بھی کوئی حل نہیں ہے کیونکہ اگر میاں صاحب کے پاس حل ہوتا تو وہ اپنے بھائی کو مشورہ دے چکے ہوتے کہ آئی ایم ایف کے پاس کے پاس نہیں جائیں گے میاں پرائیم سٹر شباز شریف صاحب کتنی بار مرتبہ اس بات کا اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ یہ شاید ہمارا آئی ایم ایف کے پاس آخری پروگرام ہو شاید ہی آئی ایم ایف کے پاس ہمارا آخری پروگرم ہو لیکن وہ آخری پروگرم ختم ہی نہیں ہو رہا ان کی پانچ سال حکومت ہو اس کے بعد ان کو مزید پانچ سال دے دیں یہ آپ کو آئی ایم ایف کے ساتھ جڑے ہوئی نظر آئیں گے کیونکہ پلانز ہی نہیں ہے اس کے اس کے بھی فیگرز دیکھیں نا بڑے مختلف ہیں دوہزار تیرہ میں ان کے حکومت میں جو ہمارے آپ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا وہ دو اشاریہ پانچ رب دالر تھا اور جب دوہزار اٹھارہ میں ان کی حکومت گئی تو ان کے پانچ سال میں وہ انیس اشاریہ آٹھو ارب دالر پہ پہ پہنچ گیا تو سیدھا سیدھا ہم نے دیکھا کہ تقریبا سترہ اشاریہ آٹھ چار ارب دالر کے تو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا اسی طرح ہماری برامدات کا اور دیگر فیگرز ہمارے سامنے آ رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ پھر خدا جانے کس بنیاد پر یہ بات ہو رہی اور وہ درخواستی قبول نہیں کی جاتی کیا یہ پہلے بھی اس کی پرسیدنٹ موجود ہے کہ سیرے سے درخواستی قبول نہ کی جائے دیکھئے جو درخواست ہوتی ہے سپریم کورٹ میں وہ دائر کرنے کا ایک پروپر طریقے کار ہوتا ہے ڈائریک جا کے ریجسٹر آر آفس میں درخواستے پاکستان تحریک انصاف کی ضرور لی جاتی تھی لیکن وہ جشت بندیار کے دور میں تھا چیف جشت قادی فیدیسہ کے دور میں حالات پاکستان تحریک انصاف کے لیے مختلف ہیں اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈائریکٹ ریجسٹر آر کو جا کے یا ڈیپٹی ریجسٹر آر کو جا کے درخواستے دینا اب ان کا ناقابل قبول ہو گیا ٹھیک کہتے ہیں رتیب خوزہ صاحب کے پہلے یہ ہوتا رہا کہ ماضی میں وہ لے کے جاتے تھے درخواستیں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ یہ کہا گیا ہو کہ ہم یہ درخواستیں نہیں لے سکتے لیکن ان کو باقاعدہ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کے ذریعے سپریم کورٹ میں ایک طریقے کار سے دائر کیا جاتا ہے سپریم کورٹ میں انسٹیوشن برانچ ہے اس کے اندر دائر کیا جاتا ہے اور آج پھر جب ان کی درخواستیں نہیں لی گئی تو انہوں نے بزریاں ڈاگ بھیجی تو یہی طریقے کار ہے سپریم کورٹ کے اندر پی ٹی آئی کا گلہ جائز ہے ماضی میں ان کی درخواستیں اسی دن جا کے اسی دن لگتی بھی رہی ریجسٹر آر آفیس سے بھی براہ راست دی جاتی رہی ابھی بھی ایسا ہوتا ہے لیکن آہ شاید جو آج ان کا گلہ ہے یا جس کے سن کی درخواستیں وہ لے جا رہے ہیں اس سے پہلے بھی بھی وہ چیف جسٹرز قادی وزیسہ کی اوپر اعتراض کر چکے ہیں اور چیف جسٹرز بھی اپنے بنچ کے اندر مختلف موقعوں پر کہہ چکے ہیں کہ جس کو اعتراض ہے وہ سامنے آ کر بولے تو پاکستان تحریک انصاف کے وقلہ جو کہ عمومی طور پر ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں وہ چیف جس کے بنچ میں جا کر بھی ان کے سامنے اپنا گریویںس رکھ سکتے ہیں اور لطیف خوزہ صاحب جیسے آہ سینئر وکیل پھر وہ ممبر پارلیمنٹ بھی ہیں تو وہ جا کر اگر اپنا گریویںس رکھیں گے تو ضرور عدالت ان کو سنے گی لیکن یہ کہنا کہ وہ درخواست لے کر گیا ہے ماضی میں کبھی ایسے نہیں ہوا تو اگر ماضی میں ایک غلط پریکٹس چل رہی تھی آج وہ پریکٹس نہیں آہ ان کو اس طریقے سے فیور مل رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو بھی باقاعدہ ایک وجہ بنا کر تنقید کی جائے لیکن ہاں اب حالات مختلف ہے باقسم طریقے انصاف کے لیے ان کو باقاعدہ جو طریقے کار باقی تمام سائلین استعمال کرتے ہیں وہی طریقے کار استعمال کر کے سپریم کورٹ میں درخواستے دائر کرنی ہوں گی تو مجھے لگتا ہے کہ آہ چیف جسٹس قادی فردیسہ کو زیر طرح مقدمات میں بے شک نہیں ان کو کومیٹ کرنا چاہیے لیکن اس قسم کی باتیں کر کے آہ گمراہ کرنا میری نظر میں ہوتا ہے اگر آپ کو دیکھیں دیکھیں ڈائریکٹ ہینڈ ریٹن درخواست لے کر جانا اور کہنا کہ وہ اسی وقت ریجسٹر آ ریا آہ کوئی لے لے تو کوئی ایسی آہ آگ سی سیٹویشن تو نہیں لگی ہوئی ملک کے اندر کم از کم چیف جسٹس قادی فردیسہ نہیں سمجھتے کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہے وہ کوئی بہت ہی ایمرجنسی سیٹویشن ہے وہ سمجھتے ان کے ساتھ جو ہو رہے ہیں وہ ان کا اپنا ہی بویا ہوئے تو پھر ایسی سیٹویشن میں سپریم کورٹ سے اگر آپ فیور کی توقع کر رہے ہیں تو صرف آپ ہی غلطی پر ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ فیکٹ سارے ان کو بتانے چاہیے تھے آج اس طریقے سے نہیں ہوا تھا جس طریقے آپ درخواست جمع ہوگی آپ کیا سمجھتی ہیں کیا ان کا کیا موقع سامنے آ رہا ہے پروسیجر کو فالو کریں گے دوبارہ درخواست دی جائے گی دیکھیں درخواست دائر کرنے کے لیے آج کیونکہ جمعہ تھا کم وقت ہوتا ہے آفس کا تو وہ باقاعدہ جس طریقے سے انہوں نے بذریے ڈاک بھیجی ہے وہ آر اینڈ آئی میں سپریم کورٹ کے پہنچ جائے گی اور ڈپارٹمنٹ میں جا کے وہ فائل بھی ہو جائے گی باقاعدہ لیکن صرف ہینڈ ریٹن درخواست دے دینے سے تو نہیں درخواست دے ایک سیپٹ ہو جاتے تو ریجسٹرار نے ایک سیپٹ نہیں کی اگر وہ فائلنگ برانچ میں اسٹیٹویشن برانچ میں جا کے باقاعدہ کریں گے تو وہ ہو جائے گی ٹھیک ہے اچھا اب اس پہ سلمان انہیں صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں ویسٹر گوھر نے بھی یہ بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جناب القادر ٹرسٹ کیس پہ جو ابزرویشن ہے وہ ظاہر ہے جو کیس سپریم کورٹ کے سامنے نہ ہو اس پہ آپ ایک آب آب بات کر رہے ہیں گفتگو کر رہے ہیں تو اس سوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے شدید تحفظات ہیں ہمارے جو ہے وہ مداخلت کر رہے ہیں ان کو الگ ہو جانا چاہیے تو اب آب پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ درخواست جو قبول نہیں کی گئے یہ بہت سے سوالات کو جنم آہ لیتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک جانب تو یہ معاملہ ہے لیکن اس میں دو بات ہیں ایک تو درخواست کے پروسیجر والا معاملہ جیسے مریم نے اس جسٹس کا عزی فائز عیسیٰ والا معاملہ ہے پی ٹی آئے کو میرے خیال ہے تھوڑے دنوں کے لیے اگر یہ خاموشی اختیار کر لیں اور یہ جو وقت گزار رہا ہے اس کو گزار لیں بکوز ہیز ناٹھ ہیر تو ہیز ناٹھ گنگ تو سٹے ہیر فر آنگر پیروڈ آف ٹائم آگے آنے والے دنوں کے اندر کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ٹرم ختم ہونے سے پہلے ہی اپنے عہدوں سے دسپردار ہو جائیں تو جو یہ پی ٹی آئے کی ابھی تک کی جو پوری کیمپیننگ ہے اس کی مجھے کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی ابھی تک کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی کہ جسٹس جو ہیں وہ سٹیک کریں گے اور اس کے بعد پی ٹی آئے کے لیے مزید مسئل مسائل ہوں گے نمبر ٹو جو چیز ہے نا وہ میں تو مشہد بڑا عجیب آپ کو ہر دفعہ یہ کہتا ہوں دیکھیں جب تک ان کی اپنی مرضی کے فیصلے آتے رہیں ان کی منشاہ کی چیزیں ہوتی رہیں تو لوگ ٹھیک ہیں جہاں فیصلے ان کی مرضی کے نہیں ہوں گے وہ قاضی فائز عیسیٰ ہوں یا عمر اطا بندیال ہوں یا ایکس وائی زی ہوں آپ یہاں پہ شبلی فراز کو بٹھا دیں دو دنوں کے لیے اور ان کو چیف جسٹس لگا دیں انہوں نے اگر کوئی فیصلہ ان کے خلاف دے دیا تو یہی قوم اور یہی جو پی ٹی آئے کے فالورز ہیں یہ شبلی فراز کو خود کھڑے ہوگے جو اینا لے دے ان کے ساتھ کرے ہوں گے تو اس پارٹی کا کوئی دین ایمان نہیں ہے آپ نہیں کہا سکتے ان کے بارے میں کچھ بھی یہ صرف اس کے ساتھ ہیں جو ان کی مرضی اور منشاہ کے اوپر چل رہے ہیں یہ صرف ان کے ساتھ ہیں جو عمران احمد خان نیازی کو اس دنیا کا سب سے ذہین فتین آدمی سمجھتے ہیں ایکانومس سمجھتے ہیں سپائے سلار سمجھتے ہیں چیف جسٹس سمجھتے ہیں صرف یہ ان لوگوں کے فالورز کی پارٹی ہے اس کے علاوہ اس پارٹی میں تنقید کی کسی کرٹیسزم کی کسی بھی قسم کے اور اس کی نہ برداشت ہے نہ حوصلہ ہے تو یہ کیمپیننگ جو یہ کر رہے ہیں ان کو اس کیمپیننگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے دو ہفتہ چار ہفتہ ذرا سکون سے بیٹھیں جسٹس چلے جائیں گے اس کے بعد جو انہوں نے توفان لے کے آنا ہے یہ لے آئیں جو ان کو لگتا ہے کہ ان کو جوڈیشلی سی تحفظات آپ سمجھتے ہیں بلکل تحفظات درست نہیں ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں بلکل بھی نہیں ہے بچوں والی بات ہے یہ وہ جو بچپن میں ہم کہتے ہوتے تھے نا کہ میں نہیں کھیل رہا نہیں مجھے یہ نہیں اس کو نکالو تو پھر میں کھیلوں گا یہ تو وہ والی بات ہے آپ کیسے وہ خود ہی پہلے جاتے ہیں سپریم کورٹ میں اس کے بعد کہتے ہیں نہیں نہیں یہ والا جج ٹھیک نہیں ہے جج چینج کر کے دکھاؤ کب تک چلے گا یہ سلسلہ میں تو آپ کو پہلے بھی کہا چکا ہوں امام کعبہ آئے تو شاید یہ بات سنیں ورنہ مشکلہ کام مشکلہ چلے ہیں خالد جمیل صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ ظاہر ہے ایک عرصے سے آپ بھی ثابت کر رہے ہیں ہم بھی ظاہر ہے کسی حد تک یہ جانتے ہیں کہ سیکرٹری اطلاعات کا کام صحافیوں سے رابطہ ہی ہے وہ صحافیوں سے عام طور پر رابطے میں رہتے ہیں اور میڈیا اداروں سے رابطے میں رہتے ہیں تو یہ رعوف حسن صاحب والا جو کیس اج میں کہا گیا ورڈ صاحب پر غیر ملکی صحافی سے رابطہ کر رہے تھے کیا یہ کوئی اچمبے کی بات ہے کوئی نئی بات ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا وجہ ہے کہ عدالت میں وہ شواہد پیش نہیں کیا جاتے ہیں میڈیا پر بات کی جاتی ہے دیکھیں اس ملک کے اندر بھین شوری بکری چوری اور ابھی اس دور کے اندر مواد چودی کے خلاف جو ہے کہ وہ صوفہ پنکھا اور چارپائی چوری اپنے ریاست کے جو املاک ہیں ان میں چوری یا ڈاکہ زنی کی ہے تو اس میں اندر یہ سب کچھ چلتا ہے اور بدقسمتی ہے کہ کسی نے سیکھا نہیں ہے نا آج کوئی سیکھ رہا ہے نا آج سے پہلے کسی نے سیکھا تھا یا کوئی سیکھنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے اس سمیں کہا تھا کہ ایک طبقہ پاکستان میں سٹیبلش میڈالہ ساٹھ اور اسی کی دہائی میں ذینی گروتھ ہی نہیں ہوئی اس کی وہ وہیں سٹک ہوا بڑھ ہے تو یہ جب ان کی ذینی گروتھ ہوگی نشہ نما ہوگی تو پھر وہ آؤٹ آف دا باکس سوچیں گے نا ابھی تو وہ صرف وہ پرانے پیپر اٹھاتے ہیں جھاڑ پٹی کرتے ہیں اور پھر شروع کر دیتے ہیں دوسرا معاملہ دیکھیں کہ اس جب میں لاؤ کالیج میں پڑھتا تھا نا تو ہمارے اساتھ صاحب یہ بتاتے ہوتے تھے کہ جو جج ہوتا ہے وہ اگر اپنے گھر میں ہے وہ واک کر رہے ہیں وہ کئی باہر ہے تو وہ فیصلہ دے سکتا ہے اور یہ ایک کوالیٹی ہم نے قاضی فائزہ صاحب میں دیکھی تھی یہ ججز کالونی سے چلتے تھے واک کرتے ہوئے سپریم کورٹ آتے تھے اور شارعہ دستور کی اوپر ہم نے کئی پر دیکھا سڑک پہ چلتے چلتے انصاف کرنا شروع کر دیتے تھے خطبات پہ چلتے چلتے جو ہے کہ پولس والوں ٹھیلر والوں اور ریڈی والوں کو روک لیتے تھے اور انصاف کرتے تھے ابھی معلوم نہیں کہ سپریم کورٹ میں جب سے چیپ جسٹس بنے ہیں تو وہ جو انصاف کے وہ تقاضی ہے کہ اگر آپ نے انصاف فرام کرنا ہے تو آپ راہ چلتے بھی انصاف دے سکتے ہیں یہ قاضی کا فرض ہوتا ہے یہ جسٹس کا فرض ہوتا ہے یہ اس کی ذمہ داریوں کے اندر آئینی ذمہ داریوں کے اندر ہے لیکن اب جو ہے کہ آپ فارمالٹیز کے اندر پڑ چکے ہیں آپ آپ یاد کریں کہ بائیس یہ جو اپریل دو دار بائیس تھا تو چیپ جسٹس کے گھر کون کون گیا تھا اور گھر کے اندر ہی انہوں نے بات سن کر پھر جو ہے کہ از کود نوٹس لے کے اور سمات کی تھی پانچھ اپنی بینچ پیٹ گیا تھا تو یہ چیزیں جو ہے کہ میں دیکھنی چاہیے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں اگر کسی کے اقلاق کوئی بات کرنی ہے یا فیصلہ کرنے ہے تو پھر ہم گھر میں بیٹھ کے بھی عدالت لگا لیں اور اگر ہم نے کسی کو انصاف کی فرامی میں رکاوٹ پیدا کرنی ہے تو ہم عدالت میں بیٹھے وہ بھی کہیں گے نہیں بیٹھ کبھی نہ کریں تو یہ ٹکنیکالٹیز کے اندر آپ ڈالیں گے تو اس سے سوالات بے شمار پیدا ہوگے اور دوسری بات جو اہم سب سے ہے کہ اس کے اندر اعتراض دیکھیں کسی جج کے اوپر اعتراض نہیں ہونا چاہیے اقلاقی طور کی اوپر نہیں ہونا چاہیے لیکن جب جج کی اہلیہ کسی کے خلاف مسلسل آرٹیکل لکھتی ہوں اور ان کے خلاف درخواستیں دیتی ہوں عدالتوں کے اندر کہ فلانس صاحب کے خلاف کاروائی کریں اور پھر اس میں جج صاحب بھی فریق ہوں اور جج صاحب خود اپنے اہلیہ کے وقیل بن کر عدالت کے اندر کھڑے ہو جائیں دلائے دینے کے لیے تو پھر اس جج پر جب یہ اعتراض کیا جائے کہ آپ کی اعتراض درست ہے آپ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے تحفظات جو ہیں وہ درست ہیں اور آپ کہتے ہیں اخلاقی طور پر ان کو خود ہی ہو جانا چاہیے تھا لیکن چلیں لیکن دوسری جانب عمر جڑ صاحب یہ خود ہم اگر پی ٹی آئی کی بات کریں تو اس پارٹی کے اندر کیا چل رہا ہے پارٹی کے اندر کوئی بات اگر اس کے مطلب اختلاف رائے رکھتا ہے یا ایسے کچھ سوال اٹھاتا ہے چاہیے درست بات وہ مستعفی ہو جاتا ہے اور پھر یہ باتیں بھی آتی ہیں ایک طب کا ہوتا ہے وہ استیفہ قبول نہیں کرتا ایک طب کا کہتا ہے انہیں استیفہ دیا جائے شریف ذر کا واملہ آبارے سامنے ہوا احمد اذر کی صورت آبارے سامنے آئی کیا وجہ ہے اور کیا وجوہات ہیں کیا ہو رہا ہے بیدن پارٹی اتضاد بھئی اس بات پر آپ کی سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک لائٹر نوٹ پر سلمان بھئی کی بات جنہوں نے کی اس پر کومنٹ کروں گا کہ میں سارا دن لوگوں سے ملتا ہوں اسلام آباد میں بہت سی جگہوں پر بیٹھتا ہوں تو اب مجھے آج سارا دن میں آج بھی لوگوں سے ملا تو اٹلیسٹ کم از کم سلمان بھئی ان میں سے مطلب آج مجھے جو لوگ ملے ان میں سے ہیں جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ اپنے ٹائم پر چلے جائیں گے بارال یہاں پر ان کے حوالے سے شاید پہلے چلے جائیں نہیں بارال ان کے حوالے سے یہاں پر جو مختلف رائے ہیں اور بڑے لوگ تو ان کے حوالے سے یہی کہہ رہے ہیں مریم بھی شاید اس پر کومنٹ کرے کہ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ وہ یہ سارا جو معاملہ ہو رہا ہے ان کا جو تینیور ہے اسے آگے بڑھانے کے لیے ساری کوشش کی جاری ہے لیکن اٹلیسٹ سلمان بھئی موجود ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ وہ اپنے ٹائم پر چلے جائیں گے اللہ بہتر جانتا ہے جی پہلے چلے جائیں گے سلمان صاحب یہ نہیں مانتے کہ وہ ٹائم پر چلے جائیں گے سلمان صاحب یہ مانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ اپنے بکرارہ وقت سے بھی پہلے چلے جائیں چلے تھوڑا ہی ٹائم رہ گئے دو مہینے سے بھی کم وقت رہ گیا دیکھ لیتے ہیں دو مہینے میں کیا ہوتا آپ کی بات ٹھیک ہو یہ تو بڑا زبردہ اور پھر اسی کے مطابق ہوگا جس طرح پہلے نوٹیفکیشن ہوا تھا تو ابھی بھی نوٹیفکیشن آ جانا چاہیے میرا مسئلہ عمر جڑ صاحب یہ ہے کہ جو اگلے آنے والے چیف جسٹس ہیں ان کے جب فیصلے آنا شروع ہوں گے مہینے دو کے بعد امیڈیٹلی نہیں اس کے بعد پی ٹی آئی کیسے ریاک کرے گی اور پھر کیا ان کی ڈیمانڈ پھر بھی یہی رہ گی کہ ہونے اس چیف جسٹس نووی ہٹاؤ پھر تسی کی ہی کرو چلے وہ تو ایک کومنٹ صرف میں نے اس لیے کیا بڑا خوشی ہوئی باقی آپ نے پاکستان طریقہ انصاف کی بات کی تو اس میں تو آپ کو ابھی نظر آ رہا ہے کہ وہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ دستو گرے باں ہوئے ہیں اور میں نے آج اس بات کا ایک دوست کے ساتھ ہم بات کر رہے تو ذکر بھی کیا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جو حالات چل رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ کچھ دنوں بعد شاید کسی کو پاکستان طریقہ انصاف کے حوالے سے پریس کانفرنس نہ کرنی پڑے ان کے اپنے لوگ ہی ایک دوسرے کے خلاف پریس کانفرنس کر رہے ہوں گے کیونکہ جو سیچوئیشن اس ٹائم چل رہی ہے خیبر پختورخواہ کی بات کریں وہاں پر ایک الہدہ لوبیز جو ہیں وہ آپس میں لڑی وی ہیں ان کے آپس میں اختلافات ہیں تحفظات ہیں پنجاب میں آپ کے سامنے کل واضح ہو گیا جب حماد عظر نے ریزائن کیا اور اس کے بعد ایک جو استیفوں کا سلسلہ ہے وہ شروع ہوا لاہور سے ساری قیادت نے ریزائن کیا اس کے بعد میع اسلم نے جو ان ریزائنز کے اوپر کومنٹ کی بجائے جو نئی قیادت آئی ہے لاہور کی ان کو ویلکم کیا اور بلکہ یہ کہا اس چیز کا کریڈٹ لیا انہوں نے کہ یہ عمران خان نے ان کی بات مانی ہے خیبر پختورخواہ میں جو شکیل احمد صاحب ہے آپ نے دیکھا انہوں نے ان کا بھیج دیا گیا اسی ایم کے پی کے جانب سے جی جی اس کو انہوں نے بنیادی طور پر جو خبر سامنے آئی ہے نا وہ یہ ہے کہ شکیل صاحب دو ہفتے پہلے عمران خان سے جیل میں ان کی ملاقات جیل میں ان کی ملاقات ہوئی جہاں پر انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ اپنی منسٹری کا سیکٹری بدلنا چاہتے ہیں لیکن وہ سیکٹری سی ایم نہیں تبدیل کر رہے لیکن جب وہ باہر آئے وہاں ریالہ جیل میں ملاقات کر کے تو اسی دن سیکٹری بھی تبدیل ہو گئے لیکن اس کا نقصان ان شکیل صاحب کو اپنی جو بات عمران خان تک پہنچانے کا یہ ہوا کہ جو کمیٹی گورنس کمیٹی بنائی گئی عمران خان نے خیبر پختون خان کی گورنس کے حوالے سے تو یہ بتایا گیا کہ اس گورنس کمیٹی کی ریپورٹ پر شکیل صاحب کو ان کی وزارت سے علیدہ کیا گیا اور ان کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں لیکن جب ہماری اس گورنس کمیٹی کے ممبران سے بات ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ ابھی تو انہوں نے کوئی ایسی فائنڈنگ بھی نہیں دی تو یہ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان کے حق میں بھی خیبر پختون خان کی قیادت جو ہے وہ کھڑی ہوئی ان کی مخالفت میں بھی تو یہ جو سلسلہ ہے یہ بڑھ رہا ہے یہ رک نہیں رہا یہ کسی جگہ پر اس میں ابھی نظر یہ آ رہا ہے کہ جو وفاق میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر جو لیڈ کر رہے ہیں جو عمران خان سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں ان کی پولیسیز یا ان کے بیانات کچھ اور ہیں خیبر پختون خواہ میں ایک علیدہ سے سسٹم چل رہا ہے پنجاب کی قیادت اور پنجاب کے حوالے سے جو ایک علیدہ نظام چل رہا ہے ایک تقسیم کی لکیر واضح ہو رہی ہے اب عمر جرد صاحب بالکل آپ نے واضح کی ویدن پی ٹی آئی بھی ایک تقسیم ہمیں دکھائی دے رہی ہے اور اس کی کیا بجوات ہے اس پہ ہم بات کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ سیاسی جباتو کا یہ حال ہے وہاں پہ عوام کی کیا صورتحال ہے بات کریں گے بریک کے بعد ساتھ رہیے گا بلکم بیک اب ہم بات کریں گے کہ گزشتہ دس سالوں میں کم و بوشتیہتر لاک دوجوان جو ہے وہ ملک چھوڑ کر گئے ہیں اور اگر اس کو مزید ہم دیکھیں تو اس میں یہ نظر آتا ہے کہ پی ڈی ایم کے جو ادوار ہیں ان میں باست لاکھ جبکہ پی ٹی آئی دور میں گیارہ لاکھ نوجوان جو ہیں وہ ملک چھوڑ کر گئے ہیں تو ایک بڑا ڈیفرنس ہمیں فوری طور پر اس پی ڈی ایم دور حکومت پہ بھی دکھائی دے رہا ہے جس میں لوگ ریکارڈ سطح پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں اور اس کی وجہ جو ہے وہ بینزگاری ہے اب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں مریم دواز آپ کے نزدیک یہ ملک کے لیے کتنا نقصان دے ہیں دیکھیں کسی بھی ملک کے جو نوجوان ہیں اگر وہ پڑھ لکھ کر بیزار ہو کر ملک سے چلے جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہاں وہ اس ملک کے لیے حد تک ضرور بہتر ہو سکتا ہے کہ وہ باہر جائیں گے پیسہ بھیجے ملک میں لیکن اگر وہ ملک سے ناراض ہو کے بیسار ہو کے جا رہے ہیں اوریڈی آپ ان کے دلوں میں اتنی ساری قدورت اتنی ساری نفرت بھر کے ان کے یہاں سے بھیج رہے ہیں تو اس کے بعد مجھ نہیں لگتا کہ ملک میں کوئی بہتری آ سکتی ہے پھر ابھی حالیہ جو ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے ایک ہفتے سے خدا جانے وہ فائر وال کی ٹیسٹنگ چل رہی ہے انٹرنیٹ کی جو موبائل فون کمپنیاں ہیں وہ تو ماننے کو تیار نہیں ہیں ہماری پی ٹی اے کے حکام پہلے لاعلمی کا اثار کرتے ہیں ہماری آئی ٹی کے منسٹر صاحبہ کو کچھ معلوم نہیں ہے کمیٹی کے اندر بیٹھ کے ڈسکشن ہوتی ہے وہاں کسی کو کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں جو نوجوان آن لائن کام کر رہے تھے آن لائن سپیسز کے اندر بیٹھ کے اگر نہیں بھی تھی نوکریاں فیلانسنگ کر رہے تھے تو ان کا وہاں سے کام اب تمام ہو چکا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کے جن آن لائن فورمز پہ خاص طور پر فائیور پہ جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو وہاں پر اپنی موجودگی یقینی بنانی ہوتی ہے اور جو نہیں کر سکے ان کے اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گئے تو اگر آپ اس طرح سے سارے راستے بند کر دیں گے تو پھر ملک کے اندر جو امن و امان کی صورتحال ہے ظاہر ہے لائنڈ آرڈر خراب ہوگا آپ کے ملک کے اندر لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا چوری کریں گے اور اگر فروسٹریشن آپ بڑھائیں گے تو جرائم میں اضافہ ہوگا یہ وہ سارے چیزیں ہیں جو آپ اس میں ریلیٹڈ ہیں اور ان کا تعلق براہ راست نوجوانوں کے ساتھ بھی ہے ملک کے سسٹم کے ساتھ بھی ہے تو ملک نے ہر صورت نقصان میں ہی جانا ہے اور اب یہ اٹسا ہائی ٹائم کے حکومتیں سوچیں کہ کس طرح سے انہوں نے نوجوانوں کو ریلیف دینا ہے موجودہ حکومت کا فوکس اگر صرف ملک میں خوف پھیلانا ملک کے اندر یہ سیچویشن گریٹ کرنا کہ کوئی ڈیجیل دیشتگرد ہے اور یہاں پر بات کر دینے سے لگ دینے سے ڈیجیل دیشتگردی ہو جاتی ہے انٹرنیٹ بند کر دے تو وہ رک جائے گی یہ ان کا ابھی تک تو خواہ بھی ثابت ہو ہے تو اس طرح کی سیچویشن میں جہاں آپ کا سارے کا سارا فوکس اپنے جو سیاسی حریف ہے ان کو ٹارگٹ کرنے میں ہے اور عوامی مسائل کی اوپر آپ کسی وقت یہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم دیکھ رہے ہیں معاملات کو لیکن حل کی طرف کچھ بھی نہیں جاتا آپ کے منسٹرز کو نہیں پتا حکام کو نہیں پتا ایسی سیچویشن میں ایک نوجوان کیا کرے وہ ملک سے باہر ہی جائے گا وہی پر وقت تو جو اپنا محنت ہے وہ صرف کرے گا اور اس کے بعد وہی پر اپنا بصیرہ کر لے گا تو ملک کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچنا ملک تو ارٹی میٹی نقصان میں ہی جا رہے اچھا اسی پر سرمانی صاحب آپ کی کیا رائے ہیں کیا ملک سے جو لوگ جا رہے ہیں یقیناً ان کا مستقبل جو ہے وہ اس ملک کے ساتھ مبستہ ہو جائے گا لیکن سارے لوگ تو نہیں جا سکتے نا ملک سے وہ تب کبھی ہے جو اس قابل نہیں ہے کہ وہ باہر جائے یا اتنی گجائش نہیں ہے کہ وہ باہر جا سکے اب ظاہر ہے اس نے یہاں پہ رہنا ہے تو اس کے جو نتائج ہیں جیسے کا بھی ذکر کیا ظاہر ہے کرائم ریشو بڑھے گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے کیا اقدامات ہونے چاہیے اور موجودہ حکومت کے پاس آپ کو کیا کوئی پالیسی دکھائی دے رہی ہے موجودہ حکومت تو جو کوشش کر رہی ہے آپ نے دیکھا ہے پنجاب کے اندر بھی جو سی ایم ہے انہوں نے کچھ نوجوانوں کو انسائٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ کچھ سکیمز وغیرہ شروع کی ہیں جو ان کا پہلے بھی ویجن رہا ہے اسی کو وہ آگے لے کے چل رہے ہیں آئی ٹی کے جو سکلز ہیں اس کو ایکسپورٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے آپ یہ جو لوگوں کے باہر جانے کی بات کر رہے ہیں اس میں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ یہ اب سے نہیں ہوا یہ ہم سیونٹیز سے ایز ای پالسی ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور اس کے اندر سب سے جو بنیادی رول ہے وہ ظلفقار علی بھٹو صاحب نے سیونٹیز کے اندر اس کی بنیاد رکھی تھی اور ہم ایز ای نیشنل پالسی اپنا ہیومن ریسورس ایکسپورٹ کرتے رہے ہیں اس میں ہمارے مزدور بھی رہے ہیں جنہوں نے آپ نے دیکھا پوری کی پوری گلف کی جو سٹیٹس ہیں اور کانٹریز ہیں ان کو اپنے ہاتھوں سے ڈیولپ کی ہے اور ہمارے جو گلف سٹیٹ کے جو ممالک ہیں وہ اس چیز کو اکنالج کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے اپنا سکل سٹ ہے ملک کا اس کے اندر ایک بہت زیادہ واضح جو ہے وہ تبدیلی ہے خاص طور پر جو ہمارا ابھی کا یو بیک ہے وہ پورا کا پورا جو ڈیجیٹل سکلز ہیں اور جو آئیٹی سکلز ہیں اس کے اوپر ٹرین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ابھی ہم کوئی بہت سبسٹینشل ریزالٹس اس میں نہیں لے کے آئے کسی جو چیز لیکن وہ آئیٹی کے بارے سے سکلز تو ڈیورپ کیے جا رہے ہیں مگر دوسری جانب سے نیشٹی بند ہے جن کے پاس سکلز ہیں وہ بیچارے کام نہیں کر پا رہے ہیں آپ نے نکی دو چیزوں کو کنفیوز نہیں کرنا دیکھیں آئیٹی کے سکلز ہونا سکل سیٹ ہونا اس کی ڈومیسٹک نیڈ بھی ہے اور فورن ایکسپورٹ بھی ہے یا فورن نیڈ بھی ہے جو آپ بندش کی بات کر رہے ہیں یا فائر وال کی بات کر رہے ہیں آپ نے ملک کی ٹکنالوجی کو اپ گریڈ بھی کرنا ہے جو آپ نے ملک کی سائبر شیکریٹی ہے اس کو بھی دیکھنا ہے جو آپ نے ملک کے اندر پرغام رسانی کے باقی معاملات ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے آپ نے اپنی ملک کی سالمیت کو بھی دیکھنا ہے آپ نے اپنے انسٹیٹیوشنز کی جو نیک نامی ہے اس کو بھی دیکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کون پروپاگینڈا کر رہا ہے کون فیک نیوز پھیلا رہا ہے کون انتشار پھلا رہا ہے کون انپروڈکٹیو چیزوں کی طرف جا رہا ہے اور کون کنسٹرکٹیو اور پروڈکٹیو مینز کی طرف جا رہا ہے تو جب چیزیں چینج ہو رہی ہوتی ہیں آپ کلیبریٹ کر رہے ہیں وہ تو ہونا چاہیے جب آپ کلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو تو پھر آپ کو وقت لگتا ہے دکت ہوتی ہے یقینا but in the broader picture چیزیں بہتر ہوتی ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج آپ اپنی ٹکنالوجی کو اپگریڈ کریں اور پانچ سال کے بعد آپ کو اس ٹکنالوجی کا نقصان ہو رہا ہے it's not possible آپ اگر گزشتہ الیکشنز کے اندر دیکھیں تو امریکہ کے اندر الیکشنز رگ ہوئے ہیں انہوں نے الزام لگایا ریشنز کے اوپر ٹرامپ ایڈمنیسٹریشن نے الزام لگایا مارک زکر برگ کو سٹینڈنگ کمیٹی کے اندر بلا کے پوچھا گیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے پورے کے پورے سسٹم کو ری ڈو کیا اور بہتر کیا اب ظاہر ہے اس قسم کی اپنینز الیکشنز کے اوپر ناس اندازوں تو ساری چیزوں کو آپ کوکلی تھوڑا آگے بڑھتے ہیں آپ نے کہا کہ دنیا میں ایسا ہو رہا ہے اور یقینی طور پر ظاہر ہے اب اس پہ ایک الگ ڈیبیٹ سلی جائے گی کہ وہاں بھی نیٹ بیٹ گیا وہاں بھی جوان باہر گئے یا وہاں پہ لوگوں کو جو آن لائن کام کر رہے تھے ان کو مشکلات پیش آئیں آپ لوگ کیوں یہ ایزمین کرتے ہیں کہ آپ کو گالم گلوچ کی کھلی اجازت دی جائے اور کوئی آپ کو روکے نہ آپ لوگ آن لائن فرادز کریں اور آپ کو کوئی روکے نہ آپ بینکنگ کے اور باقی ڈیلیوری کے اندر فرادز کریں اور اس کے اوپر کوئی چیک ہوگا نکی صاحب کبھی تو ہوگا پچاس سال کے بعد آپ کو یہ ٹکنالوجی کبھی تو جا کے انٹریڈیوز کرنی ہے سر آپ کا پوائنٹ او ویو ہے بلکل واضح ہو گیا سر آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے اپگریڈ کرتے ہیں تو لوگوں کو اس لیے دکت ہو رہی ہے میں آپ سے جانتے ہیں کہ عمر جھڑ صاحب یہ فرمایے گا سیریر صاحبی ہیں آمد بیر صاحب انہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں جو ہے ایک درخواست دار کی کہ شہریوں کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں اور فائر وال کی تنصیب کو روکا جائے تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس درخواست کبھی مویشن ہوگا جو پہلے ہمارے پاس ظاہرے درخواستیں بھی کی گئی ہیں بلکہ اب تو دعایاں بھی جا رہی ہیں دیکھیں نکی صاحب سوری اس بات پر حمید میر صاحب کی درخواست پر جانے سے پہلے میں چھوٹا سا کومنٹ کروں گا کہ آپ نہ آپ کے دفتر کے نیچے بھی یہ کوریئر سرویس کا آفیس ہے صبح کیمرہ بین کو بھیج کے وہاں پر فوٹیج بنوائیے گا جو لوگوں کی لائن آپ کو نظر آئے گی وہ لوگ یہاں پر نہ لنگر لینے کے لیے کھڑے ہوں گے نہ وہاں پر کوئی جاب کی اپلیکیشنز لے کر وہ ویزا کے لیے درخواستیں لے کر یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں جو کوریئر کرتے ہیں متعلقہ ایمبیسیز میں یہاں پر وہ بڑی ایک لمبی طویل اور آپ یہی چکر لگائیں تمام ایمبیسی میں جو ڈیٹا سامنے آیا ہے ایک ایمبیسی میں جو ایوریج جاری ہے وہ دس سے پندرہ ہزار جو ویزے ہیں وہ پروسس اپلیکیشنز تو اس سے کئی گناہ زیادہ ہیں جو وہاں پر جمع کرائی جاری ہے یہ کیوں ہیں لوگ کیوں یہاں سے جا رہے ہیں اسی لیے جا رہے ہیں نا یہاں پر بیروزگاری ہے لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں اسی لیے جانا چاہتے ہیں نا نا کس کا دل کرتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے پردیس چلا جائے مجبوری میں جاتے ہیں لوگ یہ اسی پالیسی کا جس ہے جس کا بھی ذکر کر رہے تھے ستر سے پالیسی ہے ہماری ہم بیجتے ہیں نہیں وہ پالیسیز وغیرہ دیکھیں یہ جو پالیسیز بناتے ہیں نا ناکی صاحب ان پالیسیز بنانے والوں میں سے شاید ہی کوئی محنت کر کے ایک گھنٹہ مزدوری کر کے اس نے کوئی بیس ڈالر کمائے ہوں یہاں پر آپ جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو لوگ چیخ رہے ہیں انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے جو مختلف پلیٹ فارمز پر کام کر رہے ہیں وہ کوئی بڑے پیسہ نہیں کمارے ہیں اس میں کوئی آسائنمنٹ کا کنسلٹینسی کا یا کوئی اپنی جس سرویسیزیں وہ پروائیڈ کر کے کوئی پچاس ڈالر کوئی سو ڈالر کوئی دو سو ڈالر کماتا ہے ان کے جو پروجیکٹس بنے ہوئے تھے ابھی اس انٹرنیٹ بندش کی وجہ سے ان کے کلائنٹس نے وہ کینسل کیے وہ کینسل ہوئے ان کو نقصان ہوا کسی کو کسی کے لیے دو سو ڈالر شاید ہو سکتا ہے کہ بہت سو کے لیے وہ پرابلم ہی نہ ہو لیکن کئیوں کے لیے وہ دو سو ڈالر پتہ نہیں پورے مہینے کا وہ جو بل آیا ہوا تھا شاید اسی کا اس نے پلان کر کے رکھا وہ ہو کہ میں نے وہ بل جمع کروانا ہے یہ دکھ تو وہی جانتا ہے یہ دکھ تو وہی جانتا ہے میں وہی بتا رہا ہوں کہ حمد میر صاحب نے جو درخواست دی ہے اس پر ہونا چاہیے کیونکہ پہلے جو ایکس ہے جو ٹویٹر ہے جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز بند ہیں ان کے حوالے سے بھی درخواست ہے وہ پینڈنگ ہے اس کے اوپر بھی ابھی کوئی کاروائی نہیں ہوئی تو ابھی حمد میر صاحب کی طرف سے اس سے پہلے صاحبیوں کے حوالے سے بھی کئی درخواستیں وہاں پر ہیں اب انہوں نے ایک اور درخواست انہوں نے اچھے اس کے لیے دی ہے اچھی نیت سے دی ہے اب ہمیں بھی اچھی سوچ رکھنی چاہیے انہوں نے درخواست میں یہ بھی لکھا ہے عمر جڑ صاحب انہوں نے لکھا ہے ڈیجیٹل ایکانومی کو ایک اشاریات تین عرب روپے یومیا کا نقصان ہو رہا ہے سر ایسا یہ میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جو ڈیجیٹس آپ کے سامنے آئے ہوئے ہیں جو خبر کا آپ نے ذکر کیا کہ اتنے لوگ باہر چلے گئے آپ یہ ڈیجیٹس لیں جو سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے جو فری لانسرز ہیں آپ ان سے بات کریں وہ رو رہے ہیں میرے ہمارے موبائلز پر جگر جنرلس کے موبائلز پر میسیجز آتے ہیں وہ لوگ اس کا حل پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں لوگ اپنے سسٹم آپ کو پتا ہے کہ جو اسلام آباد میں بیس لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے اور کام کر رہے تھے وہ قرائے اور بجلی کے بل بچانے کے لیے اپنے گاؤں چلے گئے بہت سے لوگ کہ وہاں گاؤں اپنے گھر میں اٹلیس گھر اپنا ہوگا قرائے نہیں دینا پڑے گا وہ وہاں پر چلے گئے بلکہ یہ صورتحال ہے اس وقتہ شدید مشکلات کا شکار ہے گمرجد صاحب بلکل آپ کا بلکل پوائنٹ آبیو اب وقت جو ہے کیونکہ نہیں ہے ورنہ اس پہ مزید بھی ہم بات کرتے لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے جب تک آپ یہ صورتحال جائیں درخواستوں پر پیسے نہیں آتے تب تک روکی جا سکتی ہے فائر والا کی تنصیب لیکن اس کے نتیجے میں اگر ڈیجنل ایکانومی کوئی نقصان ہو رہا ہے تو یقیناً حکومت کو اس پہ سوچنا ہوگا تمام پینلس کا شکریہ ادا کرتا ہوں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ